کیا آپ نے نہیں سنا آپ مثال کے طور پر دیکھیں بہت سارے گناہ کبیرہ ہم دیکھتے ہیں لیکن روکنے کی کوشش نہیں کرتے روکنے کی کوشش نہیں کرتے مثال کے طور پر نشے کو ہی لے لیجئے اللہ اللہ نشہ سماج میں عام ہو رہا ہے یہ بھی گناہ کبیرہ ہے یہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ ہوں گے جن کے چہرے بدلے جائیں گے ان کے چہرے بھی بندر اور صور کی طرح کیے جائیں گے اور یہ بھی فرمایا رات و رات ان کے مکان زمین میں دھسا دیے جائیں گے اللہ کے حبیب غیبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں رات و رات ان کے مکانات زمین کے اندر دھسا دیے جائیں گے آقا فرماتے ہیں قبروں میں ان کی شکلیں سوبر اور بندر کی طرح کر دی جائے گی اصحاب مصطفیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ جن کے گھر رات و رات زمین میں دھس جائیں گے جن کی شکلیں سوبر اور بندر کی طرح کر دی جائے گی وہ کون لوگ ہوں گے کیا وہ کلمے کے منقر ہوں گے یعنی وہ مسلمان نہیں ہوں گے تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کلمہ بھی پڑھیں گے قرآن کو اللہ کی کتاب بھی کہیں گے محمد الرسول اللہ کو اللہ کا نبی بھی کہیں گے اس کے باوجود بھی ان کے گھر رات و رات زمین میں دھسا دیے جائیں گے اور ان کے چہروں کو قبروں میں تبدیل کر دیا جائے گا پوچھا وہ کون ہوں گے فرمایا وہ میوزک بجاتے ہوں گے وہ میوزک میں مبدلہ ہوں گے موسیقی میں مبدلہ ہوں گے ناچ گانوں میں مبدلہ ہوں گے اور فرمایا شراب کا نام بدل بدل کر کے پیئیں گے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ بھی دھسیں گے جب اولاد پیمبر کو میں کوئی توہین کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں عبرت کے طور پر کہہ رہا ہوں آل نبی کے چہرے حضرت یاکوب علیہ السلام کی اولاد میں ان کے چہرے جب بدلے جا سکتے ہیں کیا ہمارا باپ کوئی صحابی ہے ہمارا باپ کوئی ولی ہے ہمارا باپ کوئی نبی ہے آپ عبرت کی بات تو دیکھیں کون سے وہ گناہ اور جرائم ہیں جو امت محمدیہ میں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثال کے طور پر آج لوگ نشا کرتے ہیں بھائی نشا کرتے ہیں دوسرا بھائی اس کو سمجھاتا نہیں اور اگر وہ نہ سمجھے تو اس کی مخالفت بھی نہیں کرتا اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس نے نشا کرنے والے کو اپنی محفل میں جگہ دی تمچھو کرے گناہ جو عام ہو رہے ہیں مسلمانوں کی بیجہ حمایت اور نربی کی وجہ سے ورنہ اگر ہم وہ طریقہ اختیار کریں جو اصحاب مصطفیٰ کا طریقہ تھا ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے جہاں وہ کسی کی غلطی دیکھتے تھے فوراں ٹوکتے تھے فوراں ٹوکتے تھے بلکہ اللہ اکبر غلطی کرنے والا کوئی بھی ہو اس کو نہیں دیکھا جاتا تھا بلکہ شریعت محمدیہ کا لحاظ کرتے ہوئے کسی کو بھی روک اور ٹوک دیا جاتا تھا میں اس کو غلطی تو نہیں کہوں گا اس لئے کہ میرا مسلق مکمل عدب ہے میرا دین عدب میرا مذہب عدب میرا مسلق عدب میرا مشرب عدب عدب ہی عدب ہے لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں آج ہمارے اندر عمت نہیں ہے ہم کسی صاحب منصب آدمی کو ٹوک دیں ایک مرتبہ فاروق اعظم کون فاروق اعظم عمر ابن خطاب جس کا ذکر توریت میں ہے جس کا ذکر انجیل میں ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں عمر کی زبان پہ حق گولتا ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عمر کے ذکر سے اپنی محفر کو زینت دیا کرو آقار اسلام فرماتے ہیں عمر کو دیکھ کے شیطان رستہ بدل دیتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں میرے عمت میں ایک شخص ہے اللہ اپنے فتنوں کا دروازہ ہے جس وقت وہ شہید ہو جائے گا فتنوں کا دروازہ ٹوٹ جائے گا اور عمت میں فتنے ایسے نمودار ہوں گے جیسے کالی رات میں بادل چھا جاتے تو جیسے بارش برستی ہے ویسے اس کے بعد فتنوں کا ضرور ہوگا جب تک وہ ہوں گے فتنے نہیں ہوں گے اس کے بعد فتنے ہوں گے صحابہ نے پوچھا وہ کون ہے آقا فرماتے میں امید کرتا ہوں وہ عمر ابن خطاب ہے ایسی شخص یہ جس کے بارے میں اتنی آدیس ہو ایک بار نماز جمعہ میں لیٹ آئے تاخیر سے آج جمعہ کی نماز میں ایک جمعہ میں کھڑے ہوگے کہا امیر المومنین اب آپ بھی لیٹ آئیں گے مسجد میں آپ بھی حالانکہ وہ مسجد کے وہ امام نہیں تھے جو امام کا عرف آج ہمارے یہاں ہے کہ امام کو لگایا جاتا ہے تنخاہ پہ پیسے دیے جاتے ہیں وہ معاملہ نہیں تھا حالانکہ یہ کوئی بری چیز نہیں ہے لیکن میں صرف سمجھانے کے لئے کیونکہ آج کے امام پر اس امام کو اب قیاس نہ کرے وہ وہاں ہاں کوئی تنخاہ پر امام نہیں تھے مسجد نبی کے وہ بلکہ وہ لوگوں کو تنخائیں دیتے تھے وہ لوگوں کو تنخائیں دیتے تھے وہ امیر المومنین تھے اللہ اکبر بلکہ یہ مسجد کی امامتیں تو ان لوگوں کی خیرات ہیں جو ہم مسلو پر کھڑے ہوئے ہیں فاروق اعظم کو ایک نوجوان ٹوکتا ہے آپ بھی تاخیر سے آئیں گے جمعہ کی نماز میں جبکہ رسول اللہ کے دور میں یہ تھا کہ ازام لوگ مسجد کے اندر سنا کرتے تھے آپ دیر سے آئے فاروق اعظم نے بری مجمع میں کوئی گصہ نہیں کیا تو اتنا بڑا ہو گیا مجھے ٹوک رہے میں نبی کا صحابی ہوں تو کون ہوتا ہے ایسا کچھ نہیں کیونکہ وہ رسول اللہ کے تربیہ اتیافتہ تھے اب آپ میں بھرے مجمع میں پوری مسجد بھری ہوئی ہے جواب دیا لیٹ آنے کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس ایک ہی جببہ ہے اور وہ جببہ جب میں فجر کی نماز پڑھ کے جمعہ کے دن جاتا ہوں تو اس کو دھو کر کے سکھاتا ہوں اور تم جانتے ہو کہ سردی کی وجہ سے آج مدینے میں سورج نہیں نکلا تو میرا جببہ سوکنے میں لیٹ ہو گیا تو جب جببہ سوکنے میں تاخیر ہو گئی اس لیے مجھے جمعہ میں آنے میں تاخیر ہو گئی لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ وقت تک امیر المومنین ایک ہی جببے پہ زندگی گزار رہا ہے اور لوگوں نے اس جببے کو دیکھا تو اس کی آستین سے جو ہے وہ کریشیں نکل رہے تھے دھاگے نکل رہے تھے کسی نے کہ امیر المومنین اس کو سل لیجئے فرمایا میں نے اپنے محبوب کو جب اس حالت میں دیکھا ہے تو میں اب زندگی طرف کیوں توجہ کروں اس طرح کے وہ لوگ تھے آج مسلمانوں کا حال کی ہو گیا ہے کہ اگر کسی کو دیکھ رہے ہیں کہ سالی کے ساتھ وہ نکاح کر کے رہ رہا ہے مسلمان بلدیار باہ مالدار آدمی کون اس کے مو لگے گا میں کہتا ہوں کہ کربلا کس جس کا نام ہے اگر صاحب سروت اور صاحب منصب کے سی آنکھ میں آنکھ ڈالنے کے آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرنے کی جرت نہیں ہے اور پھر لوگوں کو روکنے کی ہمت نہیں ہے تو پھر کربلا کس چیز کا نام ہے اللہ اکبر کس چیز کا نام ہے امامِ عالی مقام کا مشن اللہ اکبر امامِ حسین تو وقت کے بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے کھڑے ہیں ساتھ کون دے رہا ہے کون نہیں دے رہا ہے اس کی کوئی پروہ نہیں کی پورا خاندان دینِ مصطفیٰ پہ لٹا دیا اور لٹا کے بتا دیا اگر گھر لٹا کے اللہ کا دین بچایا جا سکتا ہے تو یہ ایک مومن کی ذمہ داری ہے اور خاندانِ نبوت کا یہی پیغام ہے کہ جب جب ہی ضمیر کا سودھاؤ دوستو خائم رہو حسین کے انکار کی طرح آج اگر بھائی شراب پیتا ہے زنا کرتا ہے تو ایک بھائی اس کو جھاپتا ہے سمجھاؤ نہیں مانے تو بائی کارٹ کرو اسلام میں مجرموں کو پہلے سمجھانا ہے پھر بائی کارٹ کرنا ہے اور اگر ایسا نہیں کیا تو آؤ فقیب اللہ السمرقندی اپنی کتاب قرلت العیون میں لکھتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی نشا کرنے والے کو اپنی محفل میں جگہ دی قیامت کے دن اللہ اس کو اندھا اٹھائے گا ایک شرابیوں کی عزت کرنے والے اندھے اٹھیں گے نشا کرنے والوں کو محفل میں جگہ دینے والے اندھے اٹھیں گے جو دنیا میں اندھا ہو اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے جو آخرت میں اندھا اٹھیں اور پھر سوچو نشا کرنے والے کو عزت کی جگہ دی تو اندھا اٹھے گا اس کا استقبال کیا تو اندھا اٹھے گا محفل میں اس کے ساتھ بیٹھا تو اندھا اٹھے گا پھر وہ خود نشا کرنے والے کی حالت کیا ہوگی اس کی کیفیت کیا ہوگی آپ جانتے ہیں اللہ اکبر یہ تو وہ جرائم ہے جس کا ذکر کرتے کرتے کلیجہ مو کو آتا ہے اللہ کی رسول علیہ السلام و تسلیم نے ارشاد فرمائے یہاں تک آقا فرماتے ہیں اگر نشا کرنے والا بیمار پڑے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ اس کی راوی ہے آقا فرماتے ہیں نشا کرنے والا بیمار پڑے اس کی عیادت کے لئے نہ جاؤ اپنی بیٹیوں کا رشتہ اس کے ساتھ نہ کرو فرمایا مر جائے اس کے جنازے میں شرکت نہ کرو حالانکہ فقہ حنفی کا ایک مقلد ہونے کی وجہ سے میں یہ صرف حدیث نقل کرنا بیان کے لئے لیکن ہمارے یہاں مرتقیب کبائر کی جنازہ پڑی جائے گی یہ وضاعت ہے ہمارے یہاں لیکن ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ اور اس کو بھی حنفی عالم لکھ رہے ہیں فقی ابو لحس حمرقندی لکھ رہے ہیں کہ ام المومنین روایت کر رہی ہے کہ بیمار پڑے نشا والا تو عیادت کو نہ جاؤ مر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت نہ کرو اس کو قرض کی ضرورت ہے تو اس کو قرض مت دو بھوکا دیکھو تو اس کو کھانا نہ کھلاو فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے جس نے نشا کرنے والے کو کھانا کھلایا قیامت کی دن اللہ اس کے ساپ بچو چپکائے گا اس کے جسم پر ساپ بچو اس کو ڈسیں گے اور فرمایا جس نے نشا کرنے والے کو قرضہ دیا گویا اس نے اللہ اکبر اسلام کو ڈھانے پر کسی کی مدد کی جس نے نشا کرنے والے کی مدد کی مومن کے قطن کرنے پر مدد کی اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے نشا کیا وہ اللہ اکبر اس کے اوپر توریت کے اندر لعنت کی گئی ہے انجیل میں لعنت کی گئی ہے زبور میں لعنت کی گئی ہے قرآن میں لعنت کی گئی ہے اور نشا کرنے والے پر اللہ کی سب نبیوں کی اور فرشتوں کی لانت ہے بلکہ یہاں تک فرمایا قیامت کے دن جب نشا کرنے والا اٹھے گا تو اس کی شکل سور کی ہوگی سور کی اور اس کی آنکھوں سے خون کی آنسو بہرے ہوں گے اور وہ اپنے مو سے پاکھانا اگل رہا ہوگا اس کے مو سے پاکھانا بہرہا ہوگا میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا نشا کرنے والوں کو نشا کرتے وقت یہ احساس نہیں ہوتا کہاں مو سے پاکھانے کی الپی کرنا چہرے کا سور کی طرح ہو جانا آنکھوں سے خون تپکنا اور خون کے آنسو اور پھر فرشتے اس کو اس حالت میں لائیں گے چاہے وہ شراب کے ذریعے کرتا ہو چاہے بھنگ کے ذریعے کرتا ہو چاہے چلس کے ذریعے کرتا ہو چاہے ہرائن کے ذریعے کرتا ہو چاہے وہ افیون کے ذریعے کرتا ہو یعنی کہ کسی بھی ذریعے سے کرے میرے آقا نے فرمایا کلو مسکر حرام ہر نشاور چیز حرام کر دی گئی ہے اب آپ مجھے بتائیں اللہ اکبر فرشتے کہیں گے یہ وہ ہے یہ وہ ہے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں فرشتے کہیں گے یہ وہ ہے جو دنیا میں نشا کرتا تھا وہ حالت اس کی ہوگی اور اس پر اللہ لانت فرمائے گا اس دیر یہ گناہ کبیرہ میں سے گناہ کبیرہ ہے موسیقی موسیقی